جب ہسٹورینز نے پہاڑوں میں موجود گاروں میں پینٹنگز اور تصویر دیکھیں اور جب اس پر ریزرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ صدیوں پہلے کے لوگ ان پینٹنگ اور تصویر کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے تھے اور یہ رابطہ آگے مختلف مراحل کو پار کر کے کاغذ پر پہنچا اور صدیوں پہلے کاغذ کے ذریعے کمیونکیشن کا اتنا مضبوط لشتہ قائم ہوا جو آج تک روانوہ ہے آج ہم یہ جانیں گے کہ پہاڑوں سے پیپر تک کا سفر کیسے تیہ کیا گیا مائل فیکس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو کاغذ ہم استعمال کرتے ہیں پہلے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا لوگ درختوں کی چھال میں خود ہی تصویریں اور نشانیوں کے ذریعے بات چیت کرتے تھے تقریباً دوہزار سال پہلے چین میں ڈرائنگ اور تحریروں کو ریکارڈ کرنے کے لیے کپڑے کی چادریں تیار کرتے ہوئے کمیونکیشن کو اگرے درجے تک لے گئے کاغذ سب سے پہلے لی یونگ چین میں ایک چینی عدالتی منازم ٹیسائی لون نے بنایا تھا ٹیسائی نے شہتود کی چھال اور بنگ کو پانی میں ملا کر گودہ بنا لیا اور پتلی چٹائی کو دھوپ میں خوش کرنے کے لیے لڑکا دیا آٹھ میں صدی کے دوران ٹیسائی کی دریافت کے تقریباً تین سو سال بعد کاغذ کے اس راست نے اس علاقے میں سفر کیا جس کو آج ہم میڈر ایسٹ کے نام سے جانتے ہیں تاہم یورپ میں کاغذ سازی کے لیے مزید پانسو سال کا وقت لگ گیا پہلے مستقل پیپر مل تیرہ سو نوے میں جرمنی میں قائم کی گئی چودویں صدی کے بعد سے یورپی پیپر مل کے کام میں بہتری آئی انگلینڈ نے پندروی صدی کے آخر میں کاغذ کی بڑی سپلائی کرنا شروع کی اور کالونیوں کو کئی سالوں تک کاغذ فرہان کیا کاغذ کو آسان بنانے کے ساتھ کاغذ کو اہم کتابوں بائبل اور قانونی دستاویزات کی پرنٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا آخر کار سولہ سو نوے میں پہلی امریکی پیپر مل پینسولونیا میں بنائی گئی پہلے امریکی پیپر ملوں نے کاغذ بنانے کے لیے کپروں کو الگ الگ ریشوں میں کاٹنے کا چینی طریقہ استعمال کیا لیکن جیسے جیسے کاغذ کی مانگ میں اضافہ ہوا ملوں نے درختوں سے فائبر کا استعمال کرنا شروع کر دیا آج کاغذ پائیدار طریقے سے جنگلات میں اگائی جانے والے درختوں اور ریسائکل شدہ کاغذ سے بنایا جاتا ہے ریسائکلنگ ہمیشہ سے کاغذ سازی کا حصہ رہی ہے جب آپ اپنے استعمال شدہ کاغذ کو ریسائکل کرتے ہیں تو پیپر ملز اسے نئے نوٹ بک، کاغذ، گروسری بیک، گتے کے باکس، لفافے، میکزین، کارٹن، اخبارات اور دیگر کاغذی مسئولات بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے کاغذ نے ابتدائی چینی تحریر سکاہت میں ایک اہم کردار ادا کیا در حقیقت کاغذ کی اجازت سے کتابی دنیا کے لیے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے اس کا مطلب یہ تھا کہ کتابوں کو اب چھوٹے حصوں میں نہیں بلکہ مکمل طور پر سرکولیٹ کرنا پڑے گا اس کی نتیجے میں اگلی صدی میں لٹریچر ورک کے انفرادی زخیرے میں اضافہ ہوا چین میں اس کی ابتداء کے بعد کاغذ کی پیدوار اور استعمال مسلسل پھیل گئی آج دنیا میں کاغذ کی کئی قسمیں استعمال ہوتی ہیں پرنٹنگ اور پبلشنگ کے لیے کاغذ کی استعمال کے علاوہ پروڈیکٹ کا استعمال دیگر سمان کی حفاظت اور پیکج کرنے لیندین یا واقعات کو ریکارڈ کرنے سجاوٹ فرہام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آرٹسٹ کاغذ فنکرانہ ڈرائنگ خاکے اور پینٹنگز بنانے میں استعمال ہوتا ہے آرٹسٹ کے کاغذ کی موٹائی مختلف ہوتی ہے ایک پتلہ پریسنگ پیپر ہے جس کا استعمال پریسنگ پیپر پر تفصیلات کو کاپی کر کے دوزان یا تصفیر کو منتقل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو ماسٹر ایمیج کے اوپر بارتا ہے کتابی کاغذ کتابوں کی اشارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے باکس کورنگ اینڈ لائننگ پیپر آرائشی یا حفاظتی مقصد کے لیے گتے کے ڈبوں میں اندرونی یا پیرونی کاغذ کی تہہ شامل کرنے کے لیے باکس کی آہاتے میں استعمال کیا جاتا ہے بزنس کارڈ اینڈ بزنس فارم پیپر کاغذ کی ایک سام بزنس کارڈ یا کاروباری فارم کی پرنٹنگ میں استعمال ہوتی ہے کارڈ سٹوک ایک سخت کاغذ ہوتا ہے جو کہ آلہ میار کا ہوتا ہے کوپی اور فوٹو کاؤپیر آفیسز اور گھر میں استعمال کیا جاتا ہے ان کاغذات کی مقصود قسمیں بھی ہیں جو کہ انجیٹ یا لیزر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے پرنٹنگ کے لیے بہتر طور پر موضوع ہونے کے لیے دیزائن کیے گئے ہیں فوٹوگرافی کاغذ یا فوٹو پیپر روایتی طور پر ایک کاغذی زخیرہ ہے جسے ہلکی حساس کیمیکل سے ملایا گیا ہے جو اسے فوٹوگرافی کے نیگٹیف سے رینڈر تصویر کو قبول کرنے اور بلیک اینڈ وائٹ یا کلرفل پچر کو پیش کرنے کے قابل بناتا ہے مائنڈ فلیکس دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی قسم کے ویڈیوز کے لیے مائنڈ فلیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نیوٹفکیشن مل سکے